السلام علیکم آج ہم بنا رہے ہیں کلیجی اور گردے دونوں مکس کر کے بہت مزے کے بنتے ہیں آپ میرے طریقے سے بنانا سیکھیں دیکھیں ان کا کلر چیک کریں ماشاءاللہ سے بہت اچھے بنے ہیں تو چلیں میرے ساتھ بنانا سیکھتے ہیں یہاں پر دو میڈیم پیاز لے کر میں نے تیل میں فرائی کر لی ہیں بہت زیادہ رائی نہیں کرنی ہے ان کا زیادہ کلر چینج نہیں کرنا ہے یہاں پر کچھ کٹا ہوا لسن ہے اور ایک چمچ بھر کے لسن کا پیسٹ ہے یہ میں نے اس میں شامل کر دیا ہے اور لسن کو ہم اچھے سے بھون لیں گے اس کا کچھا پن دور ہو جائے تھوڑا سا پانی شامل کریں گے جس سے ہماری پیاز سوفٹ ہو جائے اور اس کو برابر چمچ چلاتے ہوئے بھونتے رہیں گے جب ہماری پیاز سوفٹ ہو جائے تو ہم اس میں کچھ مسالے ٹاماٹر شامل کریں گے تو پہلے ہم اپنے پیاز کو اچھی درہ سوفٹ کر لیتے ہیں جیسے میں چمچ چلاتے ہوئے انہیں سوفٹ کر رہی ہوں تو یہاں پر پہلے ہم نے کلیجی لی ہے کلیجی اور گردے دونوں کو میں نے پندرہ منٹ کی لیے نمک اور پانی میں بھگو کر رکھ دیا تھا جس سے اس کی سمیل ختم ہو جاتی ہے ایک چمچ میں نے گر شامل کیا اور ایک چمچ میں نے نمک شامل کر کے پندرہ منٹ کلیجی گردوں کو پانی میں بھگو کر رکھا پھر ان کو اچھے سے تین بار پانی سے دھویا اور اچھے سے ڈرین کر لیا جب پانی اس کا خوشک ہو گیا تو میں نے پیاز اور گارلک میں اس کو شامل کر دیا ہے اور جب تک ہمارے کلیجی اور گردوں کا کلر چینج ہو تب تک ہمیں چمچہ چلاتے ہوئے بھونتے رہیں گے یہ دیکھیں بس کلیجی اور گردوں کا کلر چینج ہو چکا ہے اب اس میں ہم ٹاماٹر مسالے اپنے سبھی چیز شامل کریں گے تو اس طرح سے پہلے کلر چینج ہونے تک چمچ چلاتے ہوئے اچھے سے اس کو بھون لینا ہے میں نے دو ٹاماٹر لیے ہیں اور ان کا جو چھلکہ ہے اوپر سے وہ اتار دیا ہے اور انہیں ٹکڑوں میں کٹ لیا ہے تو آپ دو ٹاماٹر لیں اور اچھے سے کٹ لیں ان کا چھلکہ اتار دیں اس طرح سے اور اس میں شامل کر دیں کلیجی نے ہمارا پانی چھوڑ دیا ہے اپنا اس میں اوپر سے شامل کرنے کی زیادہ ضرورت نہیں ہے پانی کی تو ہم نے اس میں ڈالا ایک چمچ بھر کے دھنیا پاورڈر اور آدھا چمچ ہے میرچ پاورڈر ایک چوتھائی چمچ ہے ہلدی پاورڈر اور نمک اس میں ہم بات میں شامل کریں گے نمک ابھی شامل نہیں کریں گے آدھا چمچ ہومیٹ گرم مسالہ شامل کیا ہے اب ان سبھی چیزوں کو اچھے سے مکس کرتے ہوئے بھون لیں گے کلیجی میں اگر آپ کے پانی نہیں چھوٹا ہے تو آپ تھوڑا سا پانی شامل کر سکتے ہیں کیونکہ ہم اسے کور کریں گے اور اچھے سے پکنے دیں گے پندرہ سے بیس منٹ جب تک ہماری کلیجی اچھے سے سوفٹ ہو جائے تو تھوڑا سا میں نے بھی پانی اس میں شامل کر دیا ہے اور اسے کور کرتے ہیں کور کرنے کے بعد بیس منٹ لو فلیم پر پکنے دیں گے تو ملتے ہیں بیس منٹ کے بعد یہ دیکھیں جی میں نے بیچ بیچ میں کلیجی میں تین بار اچھے سے چمت چلا دیا تھا اور یہ اچھے سے ٹماٹر پیاز سوفٹ ہو گئی ہیں اور کلیجی بھی ہمارے اچھی سوفٹ ہو چکی ہے تو بس ہمیں کیا کرنا ہے اب اسے بھون لینا ہے اچھے سے خوشبو آنے تک تو یہ دیکھیں جی بہت اچھے سے اس نے تیل بھی چھوڑ دیا ہے تو ہم اسے لگاتار بھونتے ہوئے دیکھیں میں اچھے سے خوب بھونا ہے اسے اب اسے اور بھون لیتے ہیں تو آپ دیکھتے رہیں کتنا میں اسے بھون رہی ہوں اس کا کلر چیک کریں ماشاءاللہ سے بھون کے بہت اچھی ہو گئی ہے کلیجی اور گردے دونوں ہی تو آپ اس طرح سے مکس کر کے ایک بار ضرور پکائیں اور میری پوری ویڈیو ووچ کریں زیادہ بڑی ویڈیو نہیں ہے پوری ویڈیو اچھے سے ووچ کیا کریں تب ہی آپ کی سمجھ میں آئے گا اس کی اپنا کیا کریں تھوڑا تھوڑا سا پانی شامل کرتے رہے اور بھونتے رہے جب اچھے سے مسالے میں خوشبو آنے لگے تب ہم اس میں تھوڑی سی گریوی کر لیں یا جیسا چاہیں آپ سوکھی چاہیں تو سوکھی بھی رکھ سکتے ہیں تو ایک بار آپ اس طرح میرے طریقے سے آسان طریقے سے ضرور بنائیں تو یہاں میں نے ایک چمچ کسوری میتھی لی ہے اور اس کو ہاتھ سے رگڑ کے اس میں شامل کر دیا ہے کسوری میتھی بہت اچھی خوشبو دیتی ہے کلیجی میں تو آپ کسوری میتھی کو اس کی اپنا کریں اسے ضرور شامل کریں یہ ہر جگہ پر مل جاتی ہے سبھی دکانوں پر ایم ڈی ایچ کی بھی ملتی ہے اور کھلی بھی ملتی ہے سوکھی میتھی دیکھیں بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے میتھی کی اور مسالہ بھننے کی اور ماشاءاللہ سے اس طرح سے بھی جیسے یہ بن چکی ہے اب اس طرح سے بھی آپ اس کو سرو کر سکتے ہیں اور اس میں گریوی چاہیں تو تھوڑی گریوی شامل کر سکتے ہیں اور اس طرح تو ابھی میں نے اس میں آدھا گلاس پانی شامل کیا ہے اور اسے اچھے سے مکس کریں گے پانی ڈال کر کے پھر اسے پکنے دیں گے تھوڑی دیر کبر کریں گے اور پھر دکھائیں گے آپ کو تو دیکھیں جی میں تھوڑا سا اس میں ہرہ دھنیا شامل کر دوں گی اور ایک دو ہری میرچ کاٹ کر کے بیچ میں سے اس میں شامل کروں گی اور اب اس میں میں نے نمک شامل کیا ہے نمک سب سے لاشٹ میں ہی شامل کریں نمک شروع میں نہ ڈالنے سے یہ ہے کہ کلیجی ہماری سوفٹ نہیں ہوتی ہے اس لئے ہم نے لاشٹ میں ڈالا ہے تو نمک ہمیشہ کلیجی جب تیار ہو جائے تو بعد میں شامل کریں تو دو سے تین میں نے ہری میرچ کاٹ کر شامل کر دی ہیں اور اس کو کور کر دیں گے کور کر کے پاسمنٹ کے بعد ملتے ہیں تو دیکھیں جی ماشاءاللہ سے کلیجی گردوں کا کلر کتنا اچھا آیا ہے اب اسے سرو کرتے ہیں ماشاءاللہ سے بہت اچھی کلیجی بن کر تیار ہے تو آپ میرے طریقے سے ضرور بنائیں روٹی چپاتی نان آپ کسی چیز کے ساتھ سرو کریں اچھی لگتی ہے مجھے تو یہ بنا روٹی کے بھی بہت اچھی لگتی ہے ایسے ہی کھانا میں تو اسے پسند کرتی ہوں تو دیکھیں جی آپ ایک بار ضرور بنائیں اور مجھے اپنا فیڈبیک ضرور دیں جو میرے چینل پڑھنا ہے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اچھی اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے اچھے اچھے کمنٹ کریں اپنے دوستوں میں شیئر کریں اور مجھے دعا میں ضرور یاد رکھیں اپنا خیار رکھیں اور جائیں بنائیں مزے کریں اور مزے کرائیں تو تھوڑا سا اس کے اوپر ہرہ دھنیا شامل کریں گے اور اسے سر کریں گے تو آپ ضرور بنا کر ایک بار ٹرائی کریں اور مجھے دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ